دیکھ رہے ہیں بول کی یہ ماراثن ٹرانس میشن امریکہ کی تاریخ کے ستر وے یہ انتخابات ہیں اور سیتالیس وے امریکی صدر کے چناؤں کا اس وقت جو عمل ہے وہ اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہے ایس وی سپیک کاملا حیرس نے وزینیا کے بعد ہوائی بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا ہے لیکن کیا وہ اس کو کنٹینیو کر پائیں گی مویز بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں مویز کیوں میں یہ تو نہیں کہوں گا ویلکم بکوز ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران ہیوستن میں جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا but there is some internal news that you have to share with us please go on آج ہی مجھے سرکاری امریکہ کا ایک بہت بہت سرکاری ذریعہ نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی آئندہ دو گھنٹوں میں جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ آلہ سرکاری حکام ایون اس میں فوجی حکام بھی شامل ان سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ ملاقاتیں اس کی صورت میں ہوتی ہیں جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آئندہ کا صدر کون ہوگا تو اس بات سے میں نے ان سے اور بھی تفصیلات معلوم کرنے ہی کوئیش کی لیکن ظاہر ہے کہ فون پہ گفتوبہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں بتاتے لیکن انہوں نے بتایا کہ آئندہ چوبیس گھنٹ چوبیس گھنٹے میں کلیر ہو جائے گی ساتھ اس طرح سموٹ ٹرانزیکشن کے لیے اور ساری چیزیں اب اس میں حکام کونسے ہیں انہوں نے صرف فوجی حکام کا بتایا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہوملینڈ سیکیورٹی کے حکام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو آنے والا صدر یا جس کی جید یقینی ہوتی ہے اسے صدر کا پروٹوکول دے دیا جاتا ہے اس ویسے بھی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں کی وضاعت کرنی ہوتی ہے بہت سی چیزیں ڈسکشن ہوتی ہیں تو میرے پاس سرکاری ذرائع سے یہ اقتلاح ہے کہ آئندہ کے صدر لازمی طور پر نظر آ رہا ہے وہ جانالڈ ٹرمپ بھی ہوں گے آل رائٹ کامران یہ آپ نے بڑی زبردست انسائٹ دے دی ہے اور جو اہم ملاقاتیں اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب وہ چیزیں جس سامنے آ رہی ہوتی ہیں بہت شکریہ کامران جلانی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بائی دوئے ڈرائیو سیف تو علیہ افتہ آپ یہ ایک بڑی ہی زبردست بریکنگ نیوز ہمارے پاس آئی ہے کہ ڈال ٹرمپ کی ہائی اپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے تو اب وہ کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے پڑھنے کی بھی غالباً ضرورت نہیں ہے جی مبارک ہو ڈال ٹرمپ صاحب کو اور ان کے سپورٹرز کو اور جہاں تک بات رہی ہماری تو ہمیں ظاہر ہے بہت زیادہ فرق ہم جس طرح سے پہلے بھی ڈسکاس کر رہے تھے نہیں پڑتا کہ کون جیتتا ہے ہاں ہمارے جو معاملات ہیں انڈیا سے وہ تو بہتری کی طرف ہی جانے ہے کوئی بھی حکومت ہو بکوز امریکہ is heavily invested in انڈیا اور اب ظاہر ہے چائنا جو ہے اور انڈیا خود بھی وہ یہ خطہ اب جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے بلومبرگ ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پچاس سے پہلے یہ سرپاس کر جائیں گے انڈیویجولی یو ایس کو اکانومی میں سو بنیادی بات یہ ہے کہ wars are bad for business سو nobody wants a war anymore تو تعلقات تو اس لحاظ سے بہتر ہی ہونے ہیں ہاں اب problem جو ہمارا واحد ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جو چائنا کے ساتھ ان کی جو امپورٹس ہیں اس پر پابندی رہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا آپ نے ابھی ڈانالڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں بلکہ ذکر کیا تھا کہ جو کنٹریز اب جا رہی ہیں کہ وہ ڈالر سے ہٹ کے دوسری کرنسیز میں کام کرنے شروع کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ٹیریفز لگائیں گے اور اس کا موئیس پھر میں آسد نظامی کے طرف یہ سوال بھی لے جاؤں کہ اصد صاحب معاشی فرنٹ پہ کیا پاکستان جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس پہ اگر آپ کومنٹ کرنا چاہے تو دیکھیں معاشی فرنٹ پہ یو ایس پارک ریلیشنز جو ہیں وہ ایک بہت ہی بنیادی وجہ اس کی یہ ہی ہے کہ ہمارا جو سارا اکانومی کا پہیا پچھلی تھی جیسے چل رہا ہے وہ اس انڈر دے گائز آف دی آئی ایم ایف پروگرام اچھا اب میں نے جیسے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو یہ بلکل سمجھنا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے وائٹ ہاؤس میں جیسے دیموکراتک گورنٹ آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کیپنٹ شفل تو ہوتا ہے لیکن اس سے یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آئی ایم ایف پروگرام کو کوئی چینج آئے گا کیونکہ وہ معیدہ تو سائن ہو چکا ہے سیون بلین کا ہاں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنی انٹرنل مسئلہ برسائل بہت ہیں ہم نے پچھلے ہفتے ہی یہ خبر آ چکی تھی کہ ہماری دوسری ٹرانچ جو ہم نے لینی ہے اس کے اندر جو ہماری جو رہنے کے پی آئیز دیئے تھے اور ہمیں جو انہوں نے ٹارگٹس دیئے تھے وہ ہم نے بری طرح فیل کی ہے خاص طور پر ہماری جو دومیسٹک ٹیکسیشن کی جو ایک ٹارگٹ تھا اس کو ہم فلفل نہیں کر پائے اچھا اگین میں یہ پھر سے دلاتا جاؤں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اب جا کے جب اکروس ٹر ٹیبل وہ کون سے لوگ بیٹھے ہوں گے آیا وہ یہی آئی ایم ایف کی ٹیم ہوگی پروسیبلی یہی ہوگی لیکن ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک سٹانس جو ہے ان کا وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اچھا اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر ہم صرف ہم آئیسولیٹ کر لے پاکستان اور یو ایس علیشنز کو تو ریپبلکن گورنمنٹ جو ہے have been relatively better for پاکستان لیکن میں وہی بتاؤں کہ اس وقت کا پاکستان جب بوش تھے پریزیڈنٹ اور اس کے باقے نے اوباما کی دو democratic terms آئی تو لیکن جب جو ایڈ بوشتے تو مسئلہ یہ تھا کہ تب پاکستان کے اندر اور بڑی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ اب نہیں ہو رہی سو اب اصل میں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایز ایز ای کمپلیٹ خطے کے طور کی اوپر کہ دیکھیں چائنا جو ہے وہ ایکنومک فرنٹ پر لڑا ہے انڈیا ایکنومک فرنٹ پر لڑا ہے ہم ابھی بالکل اپنی بیس لیول اکانوی کے اوپر پر ہی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عزت نظامی صاحب ہمارے ساتھ پیولز پارٹی کی سینے رہنما شیری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں former diplomat ہیں آپ thank you so much شیری رحمان صاحب and a very good morning to you and as it seems ڈانالڈ جے ٹرم جو ہیں وہ اس وقت lead کر رہے ہیں it's not decisive but he's in a very good lead right now کون سی حکومت فیوریبل رہے گی سیدھا سوال میرا آپ سے جی دیکھیں پاکستان کے لیے جو بھی خورت اس وقت امدیکہ میں آتی ہیں تیز کر اور اس وقت جیسے اپنے کار ڈانالڈ ٹرمپ کا ہی پل رہ بھاری چل رہا ہے ہم جیسے لوگ سنتی آٹا تو ظاہر ہے بالکل آزاد ہیں جو چاہے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں مجھے تو یہ کم از کم نہیں کہنا چاہیے یا کسی سیاسی کارپن کو کہ پھلا بہتر ہوگا پھلا بہتر ہوگا ہمارا کام نہیں اپریکنٹ ٹوز کرنا جی ریاست کے ساتھ کام کرتی ہے ان کے یہ فیشلے ہوتے ہیں ہمارے نہیں نہ ہم ان کے ممالک میں مداخلت کا کوئی چاہے وہ آئیڈیولوجکل ہو نظری آتی ہو جو بھی ہو نہیں کرنا چاہیے ایسی اظہار نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اپنا کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہمارے لیے استعمال نہ کریں اور سمپل سی بات ہے جی وہ اپنے ملک میں چوز کرتے ہیں ہم اپنے ملک میں مداخل دونوں طرف صحیح نہیں ہوتی نہ اس کی دعوت صحیح ہوتی ہے اچھا شیری صاحبہ سنس آپ انوارمنٹ کا پورٹفولیو بھی ہول کرتی ہیں اب میرا تھوڑا سا الیندی سوال ضرور ہوگا لیکن سمجھے گا سیسکو کہ ڈانالڈ ٹرمپ کے نزدیک گلوبل وارمنگ اور انوارمنٹل چینج ایشو کوئی نہیں ہے اب پاکستان کا سب سے بڑا ایشو گلوبل وارمنگ اور انوارمنٹل چینج ہے تو ایف ٹرمپ کمز اس this means کہ ہم اپنا کلائمیٹ فنڈ تو پاکستان بھول جائے جی بک دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں آپ نے بہت اہم بات کہی اور بہت شیر میڈیا میں کوئی اس بات کو تصنیم نہیں کرتا برورت کے کلائمیٹ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے اور دنیا میں اب اس مطلب جتنے بھی ڈیویلیپمنٹ بانکس ہیں وہ اسی زابعی اشے دیکھتے ہیں فائنانسنگ کو اور ترقی کو تو یہ مضبط بات ہے کہ کوئی میڈیا کے دوست اکنالش کریں دوسری کلائریفیکیشن ہے جی میں پاس کوئی پورپوریو نہیں ہے میں سٹانسنگ تمہیں سٹیائے گوں جی دوسری دیکھیں جانالل ٹرمپ کو جو ووٹرز نائے ہیں انہوں نے تو واضح کہا کہ میں نہیں کچھ سمجھتا ان تیزوں کو میں انہوں نے پہلے بھی کیو تو پروٹوکل سے نکلے تھے جسی بھی عالمی ٹویٹیز کی معاہدے سے ان سے نکلے تھے آپ کو یاد ہے جی اب جی ان کا وعدہ تو یہی تھا کہ میں پہلے امریکہ کو ترجیح دوں گا تو امریکہ کو ترجیح دیتے دیتے تو پھر دوسروں کا پھر جو حال ہوگا یہ آپ دیکھیں گا تو میں سمجھتی ہوں کہ ملٹی لیٹریزم کے حوالے سے بے شک کاملہ حارس اور ڈیمیکرات جو ہیں وہ ماحولیات کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ کے کلائمیٹ فنڈز آپ کو منتقل ہو جائیں بروقت یا کسی ایسی تعداد میں کہ آپ کوئی مضبط اور تعمیری اور لانگ ٹرم مربوط کام کر سکے یہ بھی میں ایک برور کہوں گی اور جہاں تک کچھ پالیسیز ہیں دیکھیں کوئی بھی آئے امدیکہ اسرائیل کو ترجیح دیتا رہے گا اور ابھی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ترجیح ضرور دیتا رہے گا ہندوستان کو ترجیح دیتا رہے گا اور تین سے ان کا ایک مستقل جو رہتا ہے ایک انٹیگنزم وہ تو کہیں نے گئی تو بس یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کسی ٹریڈ وار کے چکر میں پھسنا جائے اور ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان پر میز کو دباؤ پڑے یعنی شریص اہبہ ایٹس ایٹ روپ جس پہ پاکستان ایٹ وقت چل رہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہندوستان کو امریکہ سپورٹ کرتا رہے گا ہندوستان ہمارا پڑوسی چائنا سے ان کا انٹیگنیزم چلتا رہے گا چائنا ہمارا ایل آئی مطلب کہ آئیرن برادر اس کے ساتھ ایک اور ملک اس میں ایڈ کر لیجئے رشیا رشیا سے پاکستان اپنے سفارتی ملیٹری تعلقات پچھلے سالوں میں بہتر کر چکا ہے لیکن یکرین ماملے پہ آئیبرو سابی ریس دیئر ان دی کپٹل ہل تو پاکستان پر براہی راست نہیں تو ان ڈائریکٹ اثر تو پڑھنے جا رہا ہے جو بھی پورٹس بنے جی بلکل ایسے ہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پورا ایشیا پسیفک علاقہ ہوتا تھا ریجن ہوتا تھا اس کو انہوں نے انڈو پسیفک قرار دے دیا ہے یعنی کہ ہندوستان کی وہاں ایک ترجی ہوگی ترجی دی جائے گی ہندوستان کے احداف کو تو یہ میں نہیں سمجھتی بدلے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے چاہید جانلڈ ٹرمپ زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں اور آپ پر کچھ دباؤ بھی ڈالیں جبکہ آج کل کی صورتحال تو ایسے ہی ہے کہ امریکہ انخلا نے ہمیں بھی ایکسپوز کر دیا ہے ہر قسم کی دشتگردی کا حدف ہم پھر بڑھنے لگیں اور ہماری اب کوشش ہے کہ اس کی روح سام کی جائے تو یہ یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑا تو فرق ہوگا دونوں جو کینڈریٹس ہیں ان کی پالیسیز میں مند میں آپ کو کچھ پرمننٹ پالیسیز بتا رہی تھی جو ان کی اسٹرابشمنٹ ہوتی ہیں اور ان میں آپ اپنا بیچ بچاؤ کر کے اپنی تجارتی حجم ضرور قائم رکھیں کیونکہ اس وقت یہی چیز ہے جو آپ کو آپ کی جسی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ کو بھرانے کیجی اور ایکسپورٹ کا دس ڈالر میں سے دو امریکہ کے ہاں ہی جاتے ہیں خانصور سے ٹیکس ٹائرز کی بات کریں تو یہ ضروری ہے کہ ان پر ٹیرس نہ لگ جائے اور یہ بھی بات کرنے کی ہے کہ وہ دوسرے لیٹن امریکن ممالک ہیں کچھ ان کو پریفرینشل ٹیرس دیتے ہیں پاکستان کو نہیں جس کا پاکستان کو یورپ میں جی ایس پی میراوا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے تو ہماری کوشش ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے جی شیری صاحبہ شیری صاحبہ جس ون لاس پرشن شیری صاحبہ شیری صاحبہ جس ون لیٹن بیٹن 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 30 سکنڈ بیٹن ایسے چلتے رہیں گے ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں یا تو ادھر ہو جائے گا یا تو ادھر ہو جائے گا جتنے والیٹائل ٹرمپ کی پرسنیلیٹی ہے تو پاکستان اگین ایک بہتی کوگمائر جیسی situation میں نہیں لگ رہا آپ کو جی بالکل کوگمائر تو مطلب حسنہ رکھنا چاہیے آپ کے پاس اپنے بھی آپ کو بنانا ریپبلک آپ کہیں گے لیکن ہے نہیں آپ ایک انکریم ہوئیتھ ہیں آپ کو سیریسی لینا پڑتا ہے لیکن آپ پہلے آپ کو بھی سیریسی لی لیں تو بہتر ہے اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے انگزائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے مگر اور ان داختر کی دعوت بھی بار بار دے رہی ہے مجھے نہیں پتا وہ ایسا کرنا چاہیں گے بھی ایک امریکہ ہی کرتا نہیں ہے جی اپنے گورنمنٹ چینز کرنا یا کچھ کرنا تو آپ اپنا حال سمالیں اپنے اگریسی تاریس ٹریڈ نیگوییشیشن کریں اپنے پڑت کو منتقل کریں ایسے ایسے ڈیسٹینیشن میں جہاں آپ کی ایک 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 ازت کے ذاویہ میں بات کریں کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو مارکٹ آپ کی اچھی ہوتی ہیں یا ایک 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 پھر آتے ہیں اس وقت امریکہ کا انویسمنٹ کا حجم بہت کم ہو چکا ہے پاکستان میں ٹریڈ زیادہ ہے لیکن انویسمنٹ کم ہے اور پاکستان کو اس وقت دونوں پر فوکس کرنا ہے انویسمنٹ اس وقت تین سے زیادہ آرہا ہے مہرم شہری ریمان مہرم شہری ریمان ہمارے ساتھ لاہور سے علی افتاب صدیقی اور اسد نظامی بھی موجود ہیں نتائج کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے جناب علی اس وقت تمام کے تمام طرح پر لیڈ کر رہے ہیں ڈانالل جے ٹرم می ایڈ بی جاوزیا اچھا سٹیٹ جو ابھی ہمارے سکرین پہ سوئن ہونے جاری ہے that is going to be اریزونا اور جناب علی ایل ایل نیک ٹو نیک مقابلہ ہے پول یہاں پہ کلوز ہو چکے ہیں گیارہ الیکٹورل یہاں پہ ووٹس ہیں اور ابھی تک یہاں پہ 50% وٹ جو وہ سوئنگ سٹیٹ اسی وجہ سے تو کھا جاتا ہے کہ بڑا کلوز رہتا ہے ایپسلوٹی چلیں لیٹس گو ٹو نیکس سٹیٹ اور اریزونا کے بات اب ہم جناب علی کس کی بات کرنے جا رہے ہیں جارجیا 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 کے تقریبا نتائیس مکمل ہونے والے سر 93% جو ہے دو لاکھ ووٹ کا مارجن 93% ووٹ یعنی کہ جارجیا ہوا آپ جارجیا میرے خیال میں کلوک کول ہو بھی جارجیا ٹرمپ انشاءاللہ چلیں آکھے پڑھتے جارجیا کے بعد ہمیں جارہے مشیگن یہ سرپریزنگ ہے یہ میرے لئے بڑھ پڑھ سب نے چیف چیف کہ جناب آلی کے Arab population ہے اور مشیگن میں جناب آلی جا کہ کمال آرس نے کمال کر دیا ہے آل دو کہ یہ 50% سے کم یہاں پر پول ہیں بٹ اگن ایک لاکھ سے بھی جیادہ ووٹ کا difference ہے 52 against 46 بہت زیادہ تیر مار لیا کمال نے شاید برابری پہ آئے بٹ زبردست پوائنٹ کے مسلم ووٹر پینسلوینیا جس کے حوالے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو جیتا وہ سب جیتا پینسلوینیا جو اس وقت 85 54 فیصد نتائج کے مطابق ڈانل ٹرمپ یہاں سے ٹھیک تھاک لیٹ کر رہے ہیں اور 50% جو ہے ڈانل ٹرمپ کے حصے میں آئے ہیں 48% کامال آہیرس کے اور لگیے ہی رہا ہے باست 86% آ چکے ایون تو نیو یو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ڈانل ٹرمپ پینسلوینیا 0.2% سے جیت جائیں گے بٹ یہاں تو مارجن زیادہ ہو رہا ہے چلیں لیٹس موو آن ٹو نیکس ون ویسکونسن آپ کو لے کے چلتے ہیں ایسے نہیں ویزا لگانا پڑے گا جانے کے لیے لیکن یہاں پہ ٹرمپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی لیٹس گیٹ بیک آگین ٹو ویسکونسن پلیس اگر ہم جا سکھیں ویسکونسن پہ کیونکہ نیوارڈا میں تو کچھ ہمارے پہ ہمارے لیٹ کر رہے ہیں لاکھ ووٹ سے لیٹ کر رہے ہے جانالل ٹرمپ 51.21% ویسکونس 47.32% ایک بھی سوئنگ سٹیٹ میں کاملا ہیرس کوئی کام سات میں سے چھے کے ریزلٹ ہیں اور جانالل ٹرمپ آئید آل سکھ نیوارڈا 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 آخر نیوارڈا کے ہسٹوریکلی ریزلٹ آخر میں آتے ہیں آخر میں آتے ہیں میں آتے ہیں آخر میں آتے ہیں نیوارڈا کے ابھی جگہ ہوا ہے نہیں تو جناب آلی سوئنگ سٹیٹ نے تو اس بار کر دیا ہے کمال آسر نظامی اور علی آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آلی بھائی اب سیچویشن یہ ہے چلیں دوبارہ سے ریس بٹ اگر وہ آتی تو ایک سٹیٹس کو ہوتا کوئی تبدیلی پاکستان کے لئے ہوتی نہیں ہوتی لیکن جس طرح آپ نے کہ ہم وحشی قسم کے لڈی ڈال رہے تھے وہ لڈی یا تو ہمارے فیور میں جا سکتی ہے یا تو ہمارے گیس میں جا سکتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ which side of the Trump is going to turn to you جی دیکھئے ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہ swing states نے کمال کر دیا یا swing state بلکل swing نہیں ہوئی وہ ایک ہی طرف رہی تو یہ دور دور کی بات ہوتی ہے آج کل پاکستانی بولر سے بھی swing نہیں ہو رہی تو ایسا چلتا رہتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ شہری ریمان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں شہری ریمان صاحبہ نے پہلے تو فرمایا کہ جی اور بلکل ٹھیک میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کہ جی کہ اس تیٹ ریپریزنٹیوز ہمیں بلکل ٹرمپ صاحب کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ایمپورٹ ٹیریف کے لیے ٹرمپ صاحب اتنے اچھے نہیں ہیں میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ ظاہر ہے جس طرح سے اسد نے بھی کہا کہ ابھی جب ٹرمپ صاحب کی بریفنگ ہوگی تو اسد تو ٹاپ ٹین کہہ رہا تھا میرے خیال میں اپنے لیے اچھا کیا ہوگا جو واحد چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا کیسے چلتی ہے کس کا کیا موقف ہے یہاں پر بہت ہی واتس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا اور خیر ٹیڈیشنل میڈیا بھی مطلب ہمارے یہاں پہ بڑی جذباتی قسم کی جذباتی قسم کی اینالوجی اور اپنایا جاتا ہے کہ وہ آ جائے گا تو ایسے کر دے گا اور ویسے کر دے گا مطلب بہت ہی باریک قسم کے چینجز ہوں گے جو ہم محسوس کریں گے اور وہ جو چینجز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے جو کہ یہاں پہ لوگوں کو ہوگا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا اور اصد نظامی صاحب اگر ہم آپ کے مطابق ٹاپ ٹین میں نہیں تو ٹھیک ہے نا ہمارے لئے پھر ہم اپنے پولیسیز اپنے حساب سے چلائیں کون روک رہے ہمیں اپنے ملک رائٹ ٹریک پر آنے کے لئے دیکھیں ہم اگر ان کے ٹاپ ٹین یا ٹاپ ٹاپ ٹی میں نہ ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہ ہمارا ایک 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 اکنومک الائنس اس طرح سے تو نہیں ہے ہم ایک سپورٹ ہم ادھر کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا دوسرا گین آئی پروگرام اس کے اندر بہت امپورٹن ہے تیسری بات میں تھوڑا سا آپ سوال سا ہلکی دی ٹریک کروں گا کہ آپ اس ریس کو دیکھیں جیسے ہمارے پاکستانی الیکشن میں کہا جاتے کہ پنجاب بنا لیں تو آپ گون اچھی طرح کہا سکتے تھے اس وقت تو یہ نظر آ رہے صرف کالج لے جائیں گے بلکہ پاپلر ووٹ بھی ساتھ لے جائیں گے اس کے علاوہ سینٹ بھی لے جائیں گے شاید ہاؤس بھی لے جائیں اور آپ کو یاد ہوگا جب ان کی پچھلی ٹرم کے اندر سپریم کورٹ جب دو تبدیل ہوئے سو آپ دیکھیں ایک بڑی ہولیسٹک قسم کی گورن آنے لگی جو کہ ہم نے ماضی میں بہت پہلے شاید دیکھی تھی اور اس دب پھر ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ قسم کا پہلو ہے جس ڈیٹ کرتا جاؤں کہ دیکھیں ہم نے اپنی انٹرنل پالیسی جو ہے ایک رویہ جو ہے وہ ایک ملک کے ساتھ ایک ایلائے کے ساتھ جو ہے اس کو رکھنا ہے اس بنیاد کی اوپر کہ ہم ان کے لئے کس چیز کے لئے امپورٹنٹ ہیں دیکھیں اس وقت جیسے انڈیا کی بات کیجئے انڈیا ایز ایٹ سینٹر ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت انٹرمز ایمپورٹ اینڈ ایمپورٹ اس کے علاوہ چائنہ کو آپ لے لیں تو یہ سیاسی نعرہ تو بہت ہے کہ دونال ٹرمپ چائنہ کی ایکنومک فرنٹ کو دیریل کر دیں گے جب وہ آکے کرسی پہ بیٹھیں گے اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ بزنس مائنڈ ہیں وہ تو شاید اس چیز کے اندر بھی نرمی لاسکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ وقت ہی بتائے گئی اب اس کے اوپر پاکستان کیسے فٹ ہوتا ہے ایک چیز ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اس لئے ہمارا سیرس رکھتے ہیں نہ صرف اس چیز کے لئے کوئی ثریٹ ویلی ہوتی ہے اس چیز کے لئے انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ سینکشن بھی لگ جاتی ہوتی ہیں تو ڈانرل ٹرمپ جب اب کرسی سنبھالیں گے اس کے بعد ہم دسوے نمبر پہ ہوں ہوں میرے خیال میں اتنا ہماری ریلیونس بائیڈن دور کے اندر بھی جتنی تھی اتنی ہی رہ گی ہاں میبی ایڈیٹ کرکر یہ شاید ہو کہ جانرل ٹرمپ صاحب تھوڑے سی زیادہ امپورٹنس دے دیں پالیسی میٹرز پہ اتنا فرق نہیں پڑے وہ بھی واضح برطری حاصل ہونے جا رہی ہے this means کہ امریکہ نے تمام تر باتیں جو کہ کاملا ہیرس کا یہ کہنا کہ میں ٹیکس ریبیٹ دوں گی کوئی بزنس کرنے آرہا تو میں اس کو چھوٹ دوں گی انہوں نے یہ بائی نہیں کیا ہے انہوں نے وہی چیز لگا کے رکھی کہ آپ ہی کر جی یقینا یہ بات بھی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے جنگوں کا ذکر کیا ہے وہ مسئلہ بھی ہے اگین جس طرح حسد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو اس وقت ٹیوے لگا سکتے ہیں کہ جی کیا ہوگا کیا وہ گازہ کے اوپر اب جب ٹرم صاحب آئیں گے تو وہ کوئی پیلسٹینینز کے لیے نرمی پیدا کریں گے یا پیلسٹینینز کے لیے نرمی پیدا کریں گے تو کیا وہ پھر بہت زیادہ ہارڈ سٹانس لے لیں گے ایران کے اوپر اب یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن ڈیمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو چکے ہوئے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو شاید بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں غلط ثابت ہوئے ہیں دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو نعرہ تھا ٹرمپ صاحب کا اس میں دیکھیں کہ امیگرنٹ نے بھی ووٹ ڈالا ہے جس طرح آپ خود کہہ رہے تھے کہ مسلم کمیونٹ نے بہت زیادہ ووٹ ڈالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امیگرنٹ جو ہے وہ جب پہنچ چکا ہوتا ہے وہاں پر وہ ٹھیک سٹیٹس مل جاتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے لئے سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے میری نوکری کس طرح سے سیکیور رہے گی اگر مزید لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو میری نوکری کو مسئلہ ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی امیگرنٹ ہیں وہ بھی کچھ عرصے پہلے تک وہاں کا شہری نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگین بولز ڈاؤن ڈو اکانومی ایبسلوٹلی پلوزنگ نواز اصد نظامی اصد نظامی اول دو کہ کامالا ہیریس کے پاس کم وقت تھا اس کم وقت میں بھی انہوں نے ریکارڈ جو ہے فنڈ اکھٹا کیا اور اس کے بعد وہ نظر بھی آرہ تھا انہ کیمپیئن بھٹ دس وز نوٹ ایناف ڈو 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 کا بلکل الیکشن کیمپیئن کے پھر کامالا ہیریس کا اوپر آنا آلدو کے مشیل اوباما کی بھی بات گشت ہو رہی دی لیکن اوباما نے رائٹ لی ان کو پول آف کر لیا کہ آپ ابھی روک جائیں آپ کو اگلے الیکشن میں ہم اتاریں گے تو بائیڈن کا ایک ایسے کروشل مومنٹ یہی کرنا تھا تو اسی بیچارے کو لڑا دیتے بائیڈن کو یہ ایک ظاہر فرق پڑتا ہے یہ ایک ہیسٹورک الیکشن ہے دو وجوات ایک پہلی دفعہ شاید ایک آپ کی فیمیل پریزیڈنٹ آ رہی تھی اور اسے اوپر ایک بلیک فیمیل پریزیڈنٹ تھی اس طرح سے ہسٹورک ہے دوسرا ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ بن جاتے پریزیڈنٹ تو وہ صرف دوسرے امریکن ہسٹری کے اندر پریزیڈنٹ ہوں گے جو نون کنزیکٹیو ٹرم کے اندر جیتے ہیں یہ بڑی ایک ریلیونٹ بات ہے کہ نون کنزیکٹیو ٹرم جیتنا ایک ایک چیز ہوتی ہے جیب سا ریزالٹ ہی ہلڈری اور دیکھیں اس کا ڈانلڈ ٹرم کا مقابلہ تھا ہلڈی ٹرم اس دفعہ تو پاپلر ووٹ بھی ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے سو یہ گین سی نے کہا کہ دیموکرائٹس کی ایک ایروجنس ہے اس کو ان کی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت فرض کریں اب ڈیموکرائٹس پارٹی میں رہتی ہیں اور کام کرتی رہتی ہیں تو آگے جا کے اس کے بعد کوئی کینڈیڈیٹس فیلڈ کر سکتے ہیں کوئی آگے جا کے آپ چار چار سال گزرتے رہیں گے تو آپ کا ایک 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 بندہ ہوتا ہے وہ ایک ووٹ ڈال کے سمجھتے کہ میرے لیے ووٹس پیچھے رہ گئے ہیں ڈال ٹرمپ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے بلکل ہی absolute power والے صدر بننے کے لیے اور کملا ہیرس جو ہے وہ بہت ریس پہ پیچھے مجھے یہ منظر دیکھ نا وہ ڈال ٹرمپ کا ایک فکر ہے کہ we have won so much that we کو کہ دیا کہ اچھا اب پھر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ فیلیڈیلفیا میں داندلی ہوئی یا نہیں جو انہوں نے کہا تھا لیکن خیر اچھا اب ایک بار پھر اگر سوئنگ سٹیٹس کا چھوٹا سا ہم آپ کو بتائیں فن فیکٹ وہ یہ کہ اگر اب تو جیتنا ہے سوئنگ سٹیٹس کو کمل آنے تو ان کو جورجیا میں جو باقی ماندہ جو رہ گئے ہیں بیلٹس ان میں سے ستر فیصد جیتنے ہوں گے پینسلوینیا کے جو باقی ماندہ بیلٹس رہے گئے جن کو کاؤنٹ ہونا ان میں سے پینسٹ فیصد جیتنے ہوں گے پھر ویسکونسن میں اگنس سکسٹی ون پرسنٹ آف دا ریمیننگ بیلٹس جیتنے ہوں گے میشیگن میں چبون فیصد آف 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 آریزون میں پچاس فیصد آف 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 خبر رہنا جائے